السلام علیکم میرے تمام سبکرائب کیسے ہیں اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے ولوگ دیکھر آپ کو ماشاءاللہ سے ایک حیرت ہوگی کہ یہ کوئی منڈی وغیرہ نہیں ہے یہ بلکہ ہمارے اتھل کے ایک تھوڑا چھوٹے سے ویلیج میں ایک بھائی نے ہر قسم کے یعنی چار کٹیگری میں بھائی نے جانور پالے ہوئے اور الگ الگ نسل کے اور عالی کالیٹی کے نسل کے یہ آپ دیکھ رہو میرے پشتے منظر یہ چیک کریں ہم آپ کو ایک کا اس کا الگ الگ آپ کو بلکل بتائیں گے بھائی اس کو لانٹ میں بھی دینا چاہتے ہیں اگر کوئی لینا چاہتا ہے لانٹ میں تو وہ ان کا الگ ریٹ ہوگا لیکن جو اگر کوئی تین چار دانے لے گا تب وہ دے گے بولیں کہ ایک دانہ ہم نہیں دیں گے لیکن تین چار دانہ اگر کوئی لے گا تو ہم اس کو دیں گے لیکن quality چیک کریں ہم آپ کو تفصیل اس کی ویڈیو بناتے ہیں بھائی سعید گھوٹ فارم نا سعید گھوٹ فارم اوٹھل پر یہ بھائی نے پورا village میں ماشیل ایک پورا گھوٹ فارم بنیا ہوا اس کی تفصیلی آپ کو دے دیتے ہیں نمبر بغیرہ جو بھی ہوگا بھائی کی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ جنس کو لاد کا چیئے تو تکھیری بن 18 دانے نا 18 دانے یہ 18 کے 18 بکریہ ہیں اس میں کچھ لگی بھی ہیں کچھ یعنی کے کھیری بھی ہیں دو دانت کے بھی ہیں ایک دو دانے جو ہیں وہ چار دانت کے تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمارے دوست کراچی سے لاور سے کہیں سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں رابطہ ان کے ساتھ ہم ایک شیئر کریں گے میرے تھوڑا کرنا چاہتے ہیں میرے تھوڑا کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر آپ کے پاس شیئر ہوگا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج بھائی نے کیا کیٹیگری چاہ قسم کے رکھے ہوئے ہیں آہ تو گائز ہمارے پاس سب سے پہلے ایک ماشاءاللہ سے بہترین کولوٹی کا چیک کریں کدھ ہائٹ وغیرہ چیک کریں اور پنجاب نسل بھکری ہے دانتوں میں کتنا دوستی ہے دانتوں میں تقریباً چار ہونے والا ہے چار ہوں گیا ہے اور تکیر بن بھائی کہہ رہے ہیں کہ لگی ہوئی ہے ایک مہینی کیا کچھ بڑے بھکروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کے الگ آپ ریٹ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں یہ آپ سب دیکھ لو پھر لاسٹ میں ریٹ بتا دیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی یہ آپ نے بھکری دے چیک کریں اس کو چھوڑ دیں ایک اور لائے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بھائی نہیں ہر کولوٹی کے جونی اصل کی بھکریاں رکھی گئی ہیں اس میں کچھ آپ کو کھیریں ملیں گے کچھ جونی دو دانت کے بھی ہیں اور کچھ جونی چار دانت کے آپ کو اگر لانٹ میں چاہیے تو یہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہوگا اس لیے کہ بھائی لانٹ میں آپ کے ساتھ بہت ریاد کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف بہت بہترین کلر کا کمانڈو کلر ہمس کو کہتے ہیں اور ماشاءاللہ شیرہ پرینٹ بھائی کو کہتے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو کمانڈو کلر کہتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنے دانت میں یہ یہ بھی ابھی چار ہو گیا یہ بھی اچھا یہ بھی ابھی چار ہو چکے یہ گبن ہے یہ گبن بکری ہے یہ سب لانٹ والے پھر ہم اینڈ میں بھائی سے پوچھیں گے کہ بھی یہاں کیا کیا سسٹم ہے ایک اور یہ کلر چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے بھائی یہ جتنے بھی کولٹیاں رکھی بھی ہیں وہ منڈی سے بلکل ہٹ کر بلکل اپنے شوکن کھیری بکری ہے اور ماشاءاللہ سے کلر چیک کریں سب کے سب بہترین ایک سے بڑھ کر ایک کلر یہ بھی دیکھیں بلیک اور وائٹ شیڈ میں ایک بکری ہے بکری ہیں دوست یہ بھی کھیری ہوگی ہے یہ تقریبا کھیری ہے چیک کریں یہ آپ کو جتنے دکھا رہے ہیں بھائی یہ سب لانٹ والے نا یہ لانٹ والے ہیں کتنے دانے لانٹ میں ستارہ بکری ہے سترہ بکری ہے اور ایک بکر ہے ایک اور آج آتا ہے براؤن اور وائٹ شیڈ میں چیک کریں بکری ماشاءاللہ سے بھائی آپ بکریوں کی کولٹی بھی چیک کریں یہ بلکل آپ کو وندر اتھل منڈی میں یہ منڈی والے بکری نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے گھر میں پالنے والی اور نسلی بکری ہیں تو یہ پہلے آپ اس لئے بھائی نے اتنا یعنی کہ لوگ بنا رہے ہیں تاکہ نسلی بکری ہیں یہ منڈی والے بکری ہیں جو ہمارے دوست کافی کہتے ہیں کہ ہمیں نادر بھائی نسلی بکری نے دکھاؤ تو آج ہم نے آپ کے لئے بہت بہترین بھائی نے نسل لائے یہ چیک کریں تقریبا بھائی کہہ رہے ہیں کہ سترہ اس میں بکریوں ہیں اور ایک جو اس میں بکرا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نے کلر بہت زبردست رکھا ہوا ہے کلر جو ہے یہ ماشاءاللہ سے بکرا چیک کریں بھائی کھرہ بکرا ہے کچھا کھرہ بکرا ہے یہ بھی اسی لانٹ میں آ رہا ہے اور یہ چیک کریں اچھا اس کے بعد ایک اور چیز چیک کریں ان کے ہیلتھ وغیرہ چیک کریں بلکل یعنی کہ پروپر یہاں کی کپاس ہے وہ ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں اور چیک کریں کیونکہ اکثر جو بکریوں ہوتی ہیں وہ یعنی کہ کپاس بغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر کپاس بغیرہ نہیں کھاتی ہیں لیکن یہ بکریاں بلکل ماشاءاللہ سفٹ ہیں بلکل بہترین بکری ہیں چیک کریں ہم پورا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سترہ بکریاں ایک بکرا ہے پھر پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ لگی بھی ہوئی ہے اور جی بکری ہے اچھا یہ بکری ہے اچھا یہ بکری اس سے بھائی یہ تو پھر ہمارے ایک دوست یہ لانٹ سے لگ ہے نا ہمارے دوست ہیں حسن بھائی کافی دنوں سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار کمی بکری دلا دو تو دانت زیادہ چیک کر رہا ہے نا اس کے دانتوں میں چھے ہو چکی جوان ہے تیار بکری ہے یہ دیکھیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ دس پندرہ دن یا ضرم ضرم بیس دن نکالے گی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چینل کی تحصل سے آئے گا تو بھائی کے لئے پچھتر ہزار بھی ہوں گے نسلی بکری ہے یہ پہلے میں آپ کو دیکھتی میں نے کہہ دیا کہ بھائی منڈی والی بکری نہیں ہے یہ ماشاء اللہ سے پھول کلر میں اور نسلی والی بکری ہے اس میں ناغوری بھی ہیں اس میں مکہ چھینہ بھی ہے اور اس میں کمانڈو کلر گین کے ہر کٹیگری کی نسلی اور کلر ڈالی بکری یہ چھک کریں ذرا میں آپ کو چھک کر رہا ہوں ہر کولٹی کی ما شہ اللہ سے بہترین سے بہترین بکری ہیں ساترہ بکری ہے اور ایک اس میں جھ نہیں وہ بکر آئے اب بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی جھا نہیں ان کو بھائی بنے بکری نے یہاں تب کو کٹھی کریں ماشا اللہ سے کلر آپ چھک کریں بھائی نی جو کلر لائے منشلال سے بہترین کلر ہیں کیونکہ ہمارے کراچی کے دو شوکین والے وہ ماشاءاللہ سے ایسے کلروں کو بہت نایاب سمجھتے ہیں اور ان کی قیمت بھی اچھی خاصی کیونکہ مجھے لین میں تو وہ ان کی قیمت بھی ہے تو بھائی سے پوچھتے ہیں آج ان کو کیا لانٹ میں میں دیتے ہیں اور دو دانے کتنے لکہ دیں گے اور اگر کوئی چار دانے لیتا ہے تو کیا حساب ہے اگر کوئی لانٹ میں دیتا ہے تو اس کا کیا حساب ہے بکریاں آپ نے دیکھ لی سعید گوٹ فارم اتھل پہ ہے بھائی کا السلام علیکم بھائی کا کیا نام ہے بھائی کا سعید احمد سعید احمد بھائی یہ سب سے بتائیں کہ یہ جو آپ نے لانٹ لگائی ہے جس میں سترہ بکری آئیں اور ایک بکرا ہے اچھا اس میں یعنی کچھ گبن بھی ہیں اور کچھ کھیری بھی ہیں کچھ دو دانت کے کچھ چار دانت کے یہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے جو لانٹ کے حساب سے کیا لگا ہے جو ایک ہی ایسے دام بتاؤت کے لوگ جو نے ایک ہی ٹائم میں الحمدللہ ایسے ہمارے بہت سودے ہو چکے ہیں وہ وندر میں بھی ماشاء اللہ سے ہمارے ایک میں میں نام ان کا ذہن بھی اس نے تقریباً پہنتالیس کا بھی سودہ وندر میں کیا تھا تو اس طرح کے ہمارے بہت دوستیں جو لانٹ میں سودہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آگئے تو اس کے کیا آپ نے حساب رکھے ہوئے ہیں ناظرین بھائی دیکھو ان میں زیادہ تر کرا سو چکے سیئے لیکن میں خالی کا حساب دے رہا ہوں کرا سو چکے سارے کے سارے اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے میں ڈیمانڈ بتا رہا ہوں ڈیمانڈ ان کا پہنتیس ہزار ہے اگر کوئی بھائی کال کرے گا پھر اوپر نیچے کر دیں گے انشاءاللہ اچھا یعنی کہ پہنتیس ہزار پر آپ اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی بندہ ایک یا دو دانے یا چار دانے پانچ دانے لے گا اس کے لئے ہم لوگ سب کا ویڈیو کال پر اس کو دکھائیں گے ہر ایک سی ویڈیو بھی بنا کے دکھائیں گے جو بندہ کال کرے گا اچھا اگر کوئی بندہ کارچی تک اتل سے لے کے کارچی تک اتل سے لے کے کوئیٹا تک کوئی کارگو مانگے گا اس کے گھر تک ہم لوگ پہنچا دیں گے اچھا یعنی کہ آپ ڈیلیوری تک بھی کرو گے تو بھائی یہ ہمارے پھر تو سمجھو آپ کا سودا ایک ہمارے دوستیں کوئیٹا میں بہت ہی تنگ ہیں اس وجہ سے کہ یہاں سے کارگو کا سسٹم نہیں ہو رہا ہے پھر ہمارے کولٹا کے دوست ہیں ہم ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے دیکھ لیں آپ کی ٹنشن آزاد ہو چکی آپ ہمیشہ کہہ رہے تھے مجھے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے کارگو کرا دے میں نے کہا کولٹا کا کچھ سسٹم نہیں بنتا ہے بھائی کہہ رہے ہیں چاہے کراچی میں ہو چاہے کولٹا ہم وہ یہاں تک کراچی ہے کراچی سے آگے پنجاب کے جو میرے سبکرائبر ہیں وہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کے لیے پھر آپ کو خود ڈیل کرنا پڑے گا کراچی تک ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر آپ کی آپ اپنی ذمہ داری بکریوں کی ریونٹ دیکھیں تو بھائی نے کہا کہ بھی پینتیس ہزار روپے جو نہیں وہ ہم نے اس کے مول رکھی ہوئے ہیں جب ایک بلکل صحیح بات ہے جب کوئی رابطہ کرے گا تو لازمی کمی پیشی ہوگی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیک کر رہا ہوں یار ایک پینتیس ہزار روپے میں جو نہیں آپ بلکل منڈی میں جاؤ ایک آپ کو جنگلی بکری کا ریٹ ہے لیکن یہ جو شوکین لوگ ہیں جو ایسے پرنٹ کو پسند کرتے ہیں اگر اس میں آپ اچھا سا ایک بریڈر لگا ہوگے تو یقین جانو اس میں جو بچے نکلیں گے وہ بچے آپ کے ایک ایک بچہ تیس پینتیس ہزار روپے گا ہوگے اچھا اس میں بریڈر لگا ہوگے مکہ چینہ بریڈر لگا ہوگے یا بڑا سا جو نہیں اچھا سا گلابی بریڈر لگا ہوگے تو وہ ماشاءاللہ سے بہترین سے بہترین آپ کو بچے نکال گی اس میں کچھ کھیری ہیں کچھ جو نہیں اس میں کھیری ہیں دو دانت کے ہیں لیکن کلر چیک کریں میں مومرٹ پہ آ جاتا ہوں جو کلر بائیں یہ لا ہے الحمدللہ کلر ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں یہ بکری آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے کلر چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک جو نہیں کلر کے پیسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھے منڈی میں کلر والے بکر ہوتے ہیں تیس ہزار روپے کا اور اسی قد کا جو بینہ کلر کا ہوتے ہیں سولہ ہزار روپے کا ہوتے ہیں تو بھائی جو آپ نے بتایا تھے اس میں جو یعنی کہ کوئی ہمارے ایسی بھی دوست ہیں جو چار پانچ پسند ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنا نمبر بتاتا ہوں جو بھی کونٹیکٹ کرے گا اس کے لیے میں ایک سے ویڈیو بنا کے بیجوں گا اچھا اکثر ان کے لیے ویڈیو بنا کے بھائی یہ بھائی نے کہہ دیا کہ چار والوں کے لیے ہم نے الگ ریٹ لگایا ہوگا ہے اور لانٹ میں جو جو الگ سے لے گا اس کا ریٹ الگ ہوگا بلکت صحیح بات ہے لازمی آپ اگر اس میں چوائس کرو گے تو اس چوائس کے پیسے ہو جائیں گے بھائی اپنا نمبر شیئر کریں 03488330371 یہ وٹسپ نمبر بھی اور کال نمبر بھی ہے اچھا آپ کا وٹسپ نمبر بھی اسی میں بھائی جانی یہ بھائی کا وٹسپ نمبر ہے ایک بار پھر ہم بھائی کو کہیں گے شیئر کریں 03488330371 چلو یہ بھائی نے نمبر بتا دیا اور اس کی آسانی کے لیے میں ڈسپلے بھی بھائی کا نمبر لگا دوں گا بھائی سے پوچھ کر ایک بار پھر آپ کو بکیروں کی ریمنٹ چیک کراتے ہیں چیک کریں کلر چیک کریں بھائی جس دوست کو چاہیے بھائی کا نمبر آپ کو ہم نے شیئر کر دی ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے تھوڑ بھی سودا کرنا چاہتے ہیں اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نادر بھائی آپ سودا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ میرا نمبر تو بیسے ڈسپلے پر ہوتا ہے تو میرے تھوڑ بھی کرنا چاہیں گے انشاءاللہ جب آپ آوگے ہم بھائی کو بلکل گلے میں پکڑ کے کہیں گے ہمارے جو جو لانڈ میں سب خریدیں گے تو ان کے لیے ریایت بلکل ہوگی کن فارم ہے کیونکہ لیکن چار پانچ ہوں گے تو پھر وہ چوائس والے ایسے اگر بکریاں پسند کرتے ہیں جو سب سے یعنی کہ کلر والے تو ان کا قیمت بھائی بلکل الگ بتائیں گے تو گائیز سعید گوٹ فارم اتھال پہ یہ ماشاءاللہ سے پوری ریمنٹ بلکل راستہ ایزی ہے بلکل صحیح بات ہے جی جی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے دوست اکثر کہتے ہیں کہ نادر بھائی ہم نہیں ہے بھائی بلوچستان بہت آگے دور ہے یہ بلکل کراچی سے کہ تقریبا یہاں سے جو آپ کا کراچی 122 کلومیٹر یا 117 کلومیٹر دور ہے آپ مجھ سے رابطہ کرسے اگر آپ کا ہوگے تو میں آپ کے ساتھ آوں گا کوئی شو نہیں ہے آپ آئیں چیک کریں اور ماشاءاللہ سے بھگیان چیک کریں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں کومیٹ کریں اور بھائی نے نمبر دے دیا ہے جو خریدار ہیں جن کو چاہیے بھائی کو وہی فون کریں ایسے تنگ کرنے والے دوست ہیں جو وہی فون کریں لیکن جو خریدنے والے یہ ریکویسٹ ہے وہ فون کریں اور تاکہ جو بھائی جو آپ کو وزرڈ بھی کروا سکے اور آپ سے اچھے ریڈ بھی دلوا سکے اندر کی چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کومیٹ کریں اور شیئر کرنا بلکل مت بھول ہے بھائی ماشاءاللہ سے چیک کریں بکریاں اور بکرے بھائی نے ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ریونٹ بنا ہے اس میں کچھ گبن بکریاں بھی رہی ہیں چیک کریں بھائی اور ماشاءاللہ سے بھائی جزاکاللہ بہت سباناللہ بکرین بھائی یہ سائید گوٹ فارم پہ آپ کو ہر کولٹی کے ماشاءاللہ سے اور بڑی بات ہے کہ آپ کو ٹرانسورٹ کارگو وغیرہ بلکل کراچی سے لے کر کوئیٹہ تک یعنی کہ کہیں بھی مستو کہیں بھی ہو جانے دوستہ بلکل یہ آپ کو یہ بکرے بھی ہیں تو انشاءاللہ جب ان سے آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کرو گے تو جتنی بھی ابھی بھی جو بکرے بکریاں گبن بکریاں آئی ہیں بھائی جنے گبن بکریاں تو ماشاءاللہ سے ابھی جو آئی ہیں یہ بلکل تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں تقریبا ساتھ دانے بلکل تیار ہیں اچھا ان کے کچھ ریٹ بغیرہ بتا دو گے جو میرے ساتھ چلو بھائی بھائی نے کہا کہ ابھی جو گبن بکریاں اور ایک بچے والے یہ دو بچے والی چار بکریاں بچے والے چار بکریاں دو دو بچے والے بکری والے تو بھائی کے پاس یعنی کہ کہنی کی بات یہ ہے کہ آپ کو گبن بکریاں چاہیے بچے والی چاہیے تو ماشاءاللہ سے سب کے سب آپ کو سعید گوٹ فارم پر ملیں گے اور ذرا چک کریں کہ میں ماشاءاللہ سے میں نے کئی فارم وزٹ کی ہیں الحمدللہ بہت وزٹ کی ہیں لیکن ہر ایک کا کٹیگری ایک ہی ہوتا تھا لیکن بھائی نے ماشاءاللہ سے تمام کٹیگریاں رکھی ہوئی ہیں اس لیے کہ گبن چاہیے خالی چاہیے بلکل کھیری چاہیے بکرا چاہیے بچے والی چاہیے تو بھائی کے پاس ہر کولٹی کے ماشاءاللہ سے رکھے ہوئی ہیں جو آپ ماشاءاللہ سے کراچی سے لے کر کوئی ٹا تک بلکل آپ کہیں بھی جاؤ گے تو آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے جو ان کا قرآہ بغیرہ ہوگا وہ آپ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو سعید گوٹ فارم پہ ضرور وزٹ کریں اب تمہیں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے کراچی والے ہمارے دوست بلکل بلا خوف آ سکتے ہیں یہ کراچی سے تقریباً دو ڈائی گھنٹے کا سفر ہے آپ بلکل آسان یہ آسکتے ہو تو گائز وہ ہو چکی ماشاءاللہ سے بکریوں کا ویڈیو اب ادھر دیکھ لیں جو ان کی ڈیمارٹ تو ہمارے جو جتنے سب کرایبر ہیں ہر وقت یہی آلے نادر بھئی دوہزار چوبیس کیلئے بکری دلا دو تو بھئی لوہ حاضر ہیں بلکل کن فارم گیرنٹی ہے کہ دوہزار چوبیس میں تیار ہونے والے بکری کھیرے چک کریں کلر ہائٹ وغیرہ سب ماشاءاللہ سے بلکل بہتر ہیں یہ چک کریں اور قد وغیرہ دوست ٹوٹل یہ نہیں اپنے کھیرے ہیں اس ٹوٹل بھئی ٹوٹل یہ دی کھیرے ان کو ماشاءاللہ سے پانچ ماہ کی بچے پانچ ماہ کی بچے اور یہ چک کریں ماشاءاللہ سے بکری چک کریں بھئی یہ جو ہمارے دوست جتنے بھی ہیں جو دوزہ چوبیس کے لیے بکرے مانگتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے قد والے اور خوبصورت والے بکرے تو یہ ہیں بھئی کے پاس یہ چک کریں ان کی بھی بھئی نے لانٹ لگائی ہے یہ ماشاءاللہ سے گلاوی بکرا ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ چک کریں اور خوبصورت بیرانٹ کے اور ماشاءاللہ سے خوبصورت بکرے رکھی ہوئے چک کریں اگر آپ کو لانٹ میں چاہیے تو بھائی سے پوچھتے لانٹ میں کیا ہوگا اور ان کا الگ بھی سسٹم ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا چیک کریں تو بھائی نے آپ کے لئے بلکل آسانی کر دیئے اگر نسلی بکریاں چاہیے تب بھی یعنی کہ آپ کے لئے آسانی ہے اگر نسلی بکرے چاہیے تب بھی تو یہ کوئٹا والے ہمارے دوست ہیں اس بھائی نے کہا اگر مجھے تقریبا پندرہ سے سولہ بکریاں اور بکرے جائیں ہیں تو پھر بھائی آپ کے لئے بھائی نے سہید بھائی نے بلکل آسانی کر دیئے اگر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو کوئٹا تک بھی کارگو کر دیں گے دوست اس کے لانٹ میں آپ نے کیا رکھا ہوئے سہید بھائی ناظر بھائی یہ سارے تقریبا آپ نے بکریوں کے بچے پانچ چے مہینے کے زیادہ ان کا عمر بھی نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ لانٹ پورا چے دانے خریدنا چاہے گا اس کے لئے ہوں گے ساٹھ کے دیمانڈ ہے پھر آگے پیچھے کر لیں گے ساٹھ ہزار پہ دیمانڈ ہے اور آگے پیچھے آپ کے ساتھ کر دیں گے میں آپ کو بھارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ابھی تک پانچ ماہ کے بچے ہیں اور ان کی ہائٹ وغیرہ چک کریں ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک کولیٹی بھائی مول کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھا کھیرہ بلکل کھیرہ بھک رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے کچھ کریں میں اس لئے بھائی سے بھار بھار پوچھ رہا تھے کبھی کھیرہ بھائی نے بھولا ہاں بھائی کھیرہ ہیں کیونکہ کھیرہ تو بلکل ماشاءاللہ کچھ ڈاؤن ہوتے ہیں اور ایک کھیرہ بھک رہے ہیں ماشاءاللہ سے کد وغیرہ بھائی نے اس کے ڈیمانڈ بولیں ساٹھ ہزار پہ تو لازمی جب آپ ان سے رابطہ کرو گے تو انشاءاللہ جو بھی کمی پیش ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور کریں گے نمبر بھائی کا وہی ہے جو ویڈیو کے ساتھ ہم دسپری میں لگائیں گے الگ سے چاہیے تو وہ بھی بھائی آپ کو اگر ایک بکرہ چاہیے یا دو چاہیے تو وہ بھائی آپ کو الگ اس کے ریٹ بکرہ بتا دیں گے وزٹ کرنے کے لیے آپ جب بھی آؤ مسئلہ نہیں ہے آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے تو یہ بھائی کے ساتھ یہ بکرے ہیں اور اس سیٹ بھی بکرے ہیں تو صحیح ہے دونوں کے بھائی نے ریٹ بتا دیئے ریٹ ابھی مو لیں رابطہ کرو گے جو کمی پیش آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ بھائی کر دیں گے اور ماشاءاللہ سے میرے جتنے سبکرائبر ہیں الحمدلہ جتنے بیس ہزار سبکرائبر ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سعید گوٹ فارم پہ آپ ضرور سرچ بھی کریں اور سبکرائب کریں یہ سب کے سب الگ سے کٹیگری میں آپ کو وہاں پر ملیں گے تو انشاءاللہ سعید گوٹ فارم کو سبکرائب کرنا بلکل مت بھولیں اگر آپ کو اسی کٹیگری میں بکرے بکریاں پٹ وگرہ جو بھی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو سعید گوٹ فارم پہ ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو لنک بھی دے دوں گا جزاک اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے